اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریکشن آف تا سیٹرس ایسی سائیکل کو اس کی ایک اپنی ڈیٹیل دیکھیں گے ہمارے پاس اب سے پہلے فلو ڈائیگرام میں کمپلیٹ سیٹرس ایسی سائیکل کو دکھایا گیا ہے اس کے اندر سارے سٹیپ اور ایکشن کو لکھا گیا ہے تو اس کو ایک بار اچھے سمجھ لینے سے تقریباً سارا گنسیپٹ کلیر ہو جائے گا تو اس کو دیکھیں گے آپ پھر اس کے بعد جنسہ ہم نیکس بیٹیل میں اس کے ایک سٹیپ کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ کچھ من پوائنٹس دکھے ہوئے ہیں ساتھ منز میں لکھا کہ ون اکزیلو ایسیٹیٹ مالیکیول کین ثریکلی اکسیڈائز این انفرائیٹ ڈنبر اوف ایسی ٹائل گروپ مینز کہ ایک اکزیلو ایسیٹیٹ مالیکیول ثریکلی ریال میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اکسیلو ایسیٹیٹ مالیکیول بہت زیادہ ایسیٹائل گروپس کو اکسیڈائز کر لے لیکن مطلب تھورٹیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسیٹیٹ کا مالیکیول انفینائیٹ نمبر اف ایسیٹائل گروپس کو اکسیڈائز کرتا ہے پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کے انرجی جو اکسیڈیشن سے مطلب ہمیں ملتی ہے انرجی جو اکسیڈیشن سے آئے گی مطلب کہ اس ایسیٹ سائیکل میں جتنی بھی اکسیڈیشن ہوں گی فور اکسیڈیشن ہوں گی تو اس دوران جو انرجی ریلیز ہوگی وہ انرجی اور اکسیڈیشن میں سٹور ہوگی اب یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہے یا کون سے ایسے سٹیپ ہے جن کے اندر اکسیڈیشن ہو رہی ہے انرجی یا اکسیڈیشن بن رہا ہے پھر کمپلیٹ جو انسا ہے انکل سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اور اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو ہے کہ ان یوکریوٹس دہ مائٹو کونڈرین is the site of energy yielding oxidative reaction and ATP synthesis اب ہمیں بتا ہے کہ مائٹو کونڈریا کو یوکریوٹس کے اندر پاور ہاؤس آف دی سیل کہا جوتا ہے means کہ سیل کے اندر سب سے زیادہ انرجی مائٹو کونڈریا کے پاس ہوتی ہے تو آئیسولیٹی مائٹو کونڈریا کونٹین آر انزائیمز کو انزائیمز and protein need for the سیٹری سیٹس سائیکل electron transfer atyp سنسز by oxidative فاسفوریلیشن اور the oxidation of fatty acid and amino acid to the acetyl koے اور the oxidative degradation of amino acid to سیٹری سیٹس سائیکل intermediates means کہ یہ جتنے بھی سٹیپ ہیں چاہے ہمارا ٹی سیٹس سائیکل ہو گیا ہماری جو electron transport جین ہوتی ہے جو oxidative فاسفوریلیشن کے سری ہوتی ہے یا پھر oxidation ہوگی fatty amino acids کی acetyl کو ایک بننا یہ سارا کچھ جن سے ہے یہ مائٹو کونڈریا کے اندر ہوتا ہے اور مائٹو کونڈریا کے اندر ہی سارے enzymes کو enzymes present ہوتے ہیں تو maximum energy جو بن رہی ہوتی ہے یا جتنی بھی energy جو بنتی ہے کیونکہ باہر سیل کے باہر جسٹ glycolysis ہوتا ہے نا اس میں ہمیں پتا ہے کہ جسٹ 2 ATP ہمارے پاس آتی ہے نیٹ اور ساتھ میں اینڈی آجاتا ہے تو اب جتنی بھی energy پھر ہوگی سیٹریٹ بناتے ہیں اب یہ سیٹریٹ جون سیپی نیکسٹ پورے سائیکل میں چلتا ہے مطلب اس کے آگے فردر چیزیں بنتی ہیں تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کارمن نیکس سائیڈ ملتی ہے NADH FADH 2 GDP اور ATP مطلب کہ اب ہم اس کو پھر آگے دیکھتے ہیں سیٹریٹ اس کے ایکٹیو سائٹ پہ بنتا اور پھر یہ جلد ہی ہائیٹرولائز ہو جاتا ہے اور ہائیٹرولائز ہو کے کوئنزائم A اور سیٹریٹ یہ دونوں لیبریٹ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹر جب ہائیڈولائز ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہائی انرجی جو انسی ہے وہ لیز ہوتی ہے یہ ایکزرگوننگ پرسیس ہے تو ہمارے پاس ڈلٹا جی کی لارج نیگٹیو ویلیو آتی ہے تو اب جی جو انسی لارج نیگٹیو ویلیو ہے اب یہ آگے مطلب ضرورت اس کے پڑھتی ہے کیونکہ ہمارے پتہ ہے جو ہمارے پاس اوزیلو ایسیٹیٹ ہے وہ بہت کم کنسنٹریشن میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہمیں لارج نیگٹیو ڈلٹا جی کی ضرورت پڑھتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سٹرکچر آف سٹریٹ سینٹھیز اس کا سٹرکچر جنسا ہے وہ ایکسری کے ذریعے جنسا ہے وہ مطلب کے دیکھا گیا یا ویجولائز کیا گیا اب سٹریٹ جنسیز جنسا ہے یہ ہومو ڈائیمر ہے ہومو ڈائیمر منز یہ مونومر کا بنا ہوا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مونومر ہے جس سے یہ ہومو ڈائیمر بنا ہوئے ہیں اب ہمارے پاس اس کے دو سپجننٹ ہیں ایک جنس اوپر والا ہے یہ ہائیلی ریجڈ ہے اور یہ نیچے والا جنسا ہے یہ بہت زیادہ فلیکسیول ہے تو اب جنسا ہے اب اگزیلو ایسی ڈیٹا آکے اس کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پرپل کا والا اگزیلو ایسی ڈیٹا ہمارے پاس یہ آکے جب انزائم سے بائنڈ کرتا ہے تو اس انزائم کا سٹرکچر چینج جاتا ہے مطلب کہ سٹرکچر کنفرمیشنز کے اندر چینجنگ آتی ہے ایک بائنڈنگ سائٹ کی ایڈیشن ہوتی ہے جہاں پر آکے ایسی ڈیٹا آئیل کوئے اٹیج ہو سکے اب یہ جنسا ہے ایسی ڈیٹا آئیل کی بائنڈنگ ہے یہ انڈیوزڈ فیٹ کی ایکزیمپل ہے اب یہ جنسا ہے یہ پری میچور کلیویج اف تھائیوزڈر بانڈ آف ایسی ڈیٹا آئیل کوئے اس کا جو رسک ہے اس کو ڈیکریز کرتا ہے مطلب کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ایسی ڈیٹا آئیل کوئے کے ساتھ جنسا ہے تھائیوزڈر بانڈ لگے ہوئے ہیں تھائیوزڈر بانڈ بنتے ہیں تو اس کی پری یہ بہت زیادہ سینسٹی ہوتے ہیں مطلب کہ یہ جنسے بانڈ ہے یہ بہت ایسی لی پریک ہو جاتے ہیں تو اب ڈیوزڈی فٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان کے پری میچور کلیویج کو سٹاپ کریں اس کے رسک کو کم کریں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ ہے فارمیشن آف آئیسو سٹریٹ ویاست اکانوٹیٹ اکانوٹیٹ اور اکانوٹیٹ ہائیڈڈراتیز اکیٹلائز در ایورسیبل ٹرانسفرمیشن آف سٹریٹ تو آئیسو سٹریٹ تھرو در انٹرمیڈیٹ سٹریٹ اب اس میں کیا ہے کہ ہمارا جنسا سیٹریٹ ہے یہ آئیسو سیٹریٹ میں ٹرانسور ہو جائے گا اور یہ کانوٹیز جنسی انزائم ہے یہ اس کو کیٹلائز کرے گی ریکشن کو اور اس ریکشن میں ہمارے پاس ایک انٹرمیڈیٹ بن رہا ہے جس کا نام ہے سیس کانوٹیٹ تو پہلے کیا ہوگا کہ پہلے سٹیپ میں ہوتا ہے ہمارے آئیڈ ہوتا ہے نیکسٹ ہے ایڈیشن آف وارٹر سیس کانوٹیز سیسٹری جو سپیسیفک یہ جنسی ہماری انزائم ہے یہ بہت زیادہ سٹیرو سپیسیفک ہے تو اس کے اندر ریورسیبل ایڈیشن آف وارٹر ہوتا ہے اور ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ بن جاتا ہے اب ایکویلیبریم پہ ہماری پی ایڈ سیون پوائنٹ فور ہو اور جنسا ہے ٹیمپریچر ٹوانٹی فائی ڈیگری سنٹیگریٹ ہو تو اس ٹائم ہمارے پاس جو ہے آئیسو سیٹریٹ اس کی کنسٹیشن ٹین پرسنٹ کام ہوتی ہے لیکن ہمارا ریکشن جنسا ہے وہ رائٹ ڈریکشن میں میں اس کے فاروڑی پروسیڈ کرتا ہے کیونکہ آئیسو سیٹریٹ کی نا جنسی کنزپشن ہے یا مطلب یوٹیلائزیشن ہے وہ اگلے سٹیپ میں بہت جلدی ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا جنسا ریکشن ہمیشہ وہ فاروڑی رہتا ہے چاہے کہ یہ ریورسیبل ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ فاروڑی موف کرے گا کیونکہ اس سے اگلے جنسا سٹیپ ہو رہا ہے اس کے اندر آئیسو سیٹریٹ بہت جلدی یوٹیلائز ہو رہا ہے اس کے پاس جو ہمارا اگر اٹیز انزائم ہے اس کے پاس آئیرن سلفر سینٹر ہوتا ہے اب یہ آئیرن سلفر سینٹر جنسا ہے یہ بائنڈنگ میں بھی ہلپ کرتا ہے بائنڈنگ آف دا سبسٹریٹ تو دا ایکٹیف سائٹ اب ہمارے پاس یہاں پہ سبسٹریٹ جنسا ہے وہ سٹریٹ ہے تو انڈریکٹی یہ سٹریٹ کی بائنڈنگ میں ہلپ کرتا ہے اور کیٹلائٹک اڈیشن اور ریمووال آف وارٹر وارٹر کا اڈیشن جو ریمووال جہا ہوگا اس کا بھی یہ آئیرن سلفر سینٹر ہی مینج کر رہا ہے کانوٹیس جنسا ہے یہ ٹو آئیسوزائم کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے ایک ہمارے پاس جنسی ہے وہ مائٹوکنڈریل آئیسوزائم ہے دوسری ہمارے پاس ہے سائٹوسولی کا آئیسوزائم اب ہمارے پاس جو ریڈ کلن میں ہے یہ ہمارے پاس آئیرن سلفر سینٹر ہے اور جو بلوم ہے وہ ہمارے پاس سٹریٹ مالی کی بول ہے تو تین جو سسیس ریسیڈیو ہے انڈائم کے وہ آئیرن ایٹم کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں اور فورت جنس آئیرن ہے وہ جنسا ہے ہمارے پاس جو سٹریٹ کا ایک کاربوکسل گروپ ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ جنسا ہے یہ نان کوولینٹلی ہائیڈرکسل گروپ جنسا ہوتا ہے سٹریٹ کا اس کے ساتھ بھی بونڈ کرتا ہے یہ ایک ہی آئرن جنسا ہے وہ سٹریٹ کے ساتھ مطلب انٹریکٹ کرتا ہے نان کوولینٹلی بھی اور کاربوکسل کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا ہے سٹریٹ کے کاربوکسل گروپ کے ساتھ ہی اوکے نوٹے اس کو ہم نے بتایا کہ یہ آئیسوزائیم کی فارم میں بھی ہے تو آئیسوزائیم جنسی ہے کہ مطلب ڈیفرنٹ جوبز کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو مول لائٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی انزائیم ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کر سکتے ہیں نیکس تھرڈ سٹیپ ہے ہمارے پاس اوکسیڈیشن آف آئیسو سیٹریٹ ٹو ایلفا کیٹو کلوٹا ریٹ اینڈ کاربن ڈائکسائیڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اینزائیم ہے آئیسو سیٹریٹ ڈی ہائیڈروجینیز ایٹ کللائز دا اوکسیڈیٹیو ڈی کاربو اکسیڈیشن آف آئیسو سیٹریٹ ٹو ایلفا کیٹو گلوٹا ریٹ اب اس میں ڈی کاربو اکسیڈیشن کا پرسیس ہوگا اور ہمارے پاس آئیسو سیٹریٹ بنے گا اب کرپ سائیکل جنسا ہے سٹارٹ سے یاد کریں ہمارے پاس اوکسیڈیو سیٹریٹ کے ساتھ ایسی ٹائل کو یہ ملا تو ہمارے پاس سیٹریٹ بنا سیٹریٹ سے پھر ہمارے پاس آئیسو سیٹریٹ بنا تو اس سٹیپ میں جنسا تھا کہیں پہ بھی انٹیکاربو اکسیڈیشن نہیں ہوئی کاربن ریموو نہیں ہوئی اب یہ والا سٹیپ ہے اس کے اندر کیا ہوگا کاربن ڈائکسائیڈ ریموو ہوگی اس انزائیم کی ریکولیشن کے لیے ہمیں میگنیز چاہیے میگنیز جنسا ہے کاربنائل گروپ کے ساتھ اکسیلوس سکسینیٹ جو ہمارے پاس بنے گا انٹرمیڈیٹ اس کے کاربنائل گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور اس کو سٹیبلائز کرے گا پھر ہمارے پاس سپیسیفک آئیسو زائمز ہیں اینی ٹی پی پوزیٹیف کے لیے یا پھر اینی ٹی پوزیٹیف کے لیے اب اینی ٹی پی جنسا ہے یہ سائٹسولی یا مائٹو کونڈیل میں یوز ہوتا ہے اور یہ اینابولک ریکشنز میں یوز ہوتا ہے اینابولک ریکشنز جس طرح کے فیٹی سیڈ کی سنتیسیز وغیرہ اب دیکھیں جو فرس سٹکچر میں جو ہائلائٹ کی ہے کاربن یہاں سے کاربن ڈائکسائیڈ ریموو ہوگی سیکنڈ سٹکچر میں دیکھیں جو میگنیز اٹیچ ہے یہ اس کو سٹیبلائز کرے گا اور پھر پھر ہمارے پاس کاربن ڈائکسائیڈ کے ریمووبل کے بعد خیٹو گلوٹر ایڈ بن جائے گا نیکسٹ فور سٹیپ ہمارے پاس ایکسیڈیشن آف اور ایکسیڈے تو س سچینیل کوہر اور کاربن ڈائکسائیڈ اب یہ دوسرا سٹیپ ہے جس کے اندر کاربن ڈائکسائیڈ ہمارے پاس ریلیز ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس انزائم ہے وہ ہے آل paying اٹی ہائیڈو جنیز کمپلیکس یہ جنسی دوسری ہے یہ سبسٹریٹ چینلنگ کی ایکزمپل ہے پہلے ہمارے پاس ویڈی ایج کمپلیکس تھا اس میں بھی یہی تھا کہ سبسٹریٹ چینلنگ ہو رہی تھی اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے اس میں بھی ای ون ای ٹو ای تھری انزائمز ہیں جو ایک ساتھ ہی کام کر رہی ہیں اس میں جنسی انرجی ہے وہ ہمارے پاس اکسیڈیشن کے درو جو ملتی ہے وہ تھائیسٹر بانڈ کے اندر سٹور ہوتی ہے سکسی نائل کوئے کے اندر جنسے یہ جو تھائیسٹر بانڈ ہے یہ جو سرکل کیا گیا ہے اس کے اندر انرجی جنسی ہے وہ کنزرڈ ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو الفا کیٹوٹی ہائیڈوجینیس کمپلیکس ہے یہ بلکل سیمیرل ہے پیڈی ایج کمپلیکس کی طرح اور اس کا پاتھوئے بھی سیم ہے اسی کی طرح فائیف کو فیکٹرز ہیں اور سیمیل ملٹی انزائم کمپلیکسز ہیں سیم انزائم میکنیزم ہے اس کے پاس اس کے پاس جنسی ای وان اور ای ٹو ہیں وہ ہومولوگس انزائمز ہیں اور اس کے پاس جنسی ای تھری ہے وہ ایڈنٹیکل مطلب سیم ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ای تھری جنسی جتنے بھی سپیشیز ہوں گی ان کے اندر وہ ہمارے پاس سیم ہوگی اب یہ جنسی ہے یہ ہمارے پاس جین ڈوپلیکیشن یا پھر ڈیورجنٹ ایولوشن کی ایکزیمپل ہے کہ ہمارے پاس جنسی ڈیفرنٹ کمپلیکسز ہیں لیکن ان کے اندر جین سیم ہیں مطلب جس طرح ای وان ای ٹو ہمارے پاس ہومولوگس آ رہی ہیں اور جنسی ای تھری وہ تو آئی سب میں ایڈنٹیکل رہا ہے اب نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس کنویئن آف سکسینائل کوئے ٹو سکسینیٹ اب اس کے اندر سکسینائل کوئے سینٹیٹیز انزائم ہے جس کو سکسینیٹ تھائوکائنیز بھی کہتے ہیں اب یہ ریکشن کو کیٹیلائز کرے گی اور یہ کہہ کرتی ہے کہ تھائیسٹر بانڈ جو انسا تھا ہمارے پاس سکسینائل کوئے کا اس کو بریک کرتی ہے اب یہ بانڈ ٹوٹتا ہے جب سکسینائل کوئے کا تو وہ سکسینیٹ میں کنویٹ ہو جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس پرسیس میں مطلب ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنسے ہمارے پاس تھائیسٹر بانڈ ہے وہ انرجی سٹور کرتے ہیں انرجی ان کے اندر کنزرور ہوتی ہے اب یہ جو انرجی ریلیز ہوئی ہے یہ فاسفو انہائیڈرائیڈ بانڈ بنائے گی چاہے وہ جی ٹی پی ہو یا ای ٹی پی ہو ان کے اندر مطلب فاسفو انہائیڈرائیڈ بانڈ بنائے گی اور یہ جی ٹی پی یا ای ٹی پی کا بننا یہ ہے سبسٹریٹ لیور فاسفوریلیشن اب ہم سے پوچھا جائے کہ کرپ سائیکل میں کہاں پہ سبسٹریٹ لیور فاسفوریلیشن ہو رہی ہے تو ہم یہ سٹیپ لکھیں گے یہ سٹیپ ہم نے یاد رکھنا ہے اب جو ہمارے پاس انزائیڈ تھی سکسین آئیل کوئے سینٹھٹیز اس کے انہائیڈرائیڈ دیا گیا ہے اس میں ہے کہ انزائیڈ مالیکیول بکم فاسفوریلیٹیڈ ایڈیرائیڈیو انہائیڈرائیڈیو ایکٹیو سائٹ ایکٹیو سائٹ میں جو ہسٹیڈیرائیڈیو ہوگا نا وہاں پہ فاسفوریلیشن ہوگی جو مالیکیول ہے وہاں پہ فاسفوریلیٹیڈ ہو جائے گا پھر جو ہے فاسفوریل گروپ ایڈی پی اور جیڈی پی ٹو فارم ایٹی پی اور جی ٹی پی اب ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا فاسفوریلیٹی گروپ ہے وہ ایڈی پی یا جی ٹی پی کے ساتھ جا کے اس کو ایٹی پی یا جی ٹی پی میں کنورٹ کر دے گا اور پھر ہے کہ اینیمل سیل سپیسیفک آئیسوزائیم فار ایڈی پی اور جی ڈی پی اب اس کی کنورٹ کے لیے اینیملز کے پاس سپیسیفک آئیسوزائیم ہوتے ہیں جو فاسفوریل گروپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انزائیم ہے نیکلوسائیڈ ڈائی فاسفیٹ کائنیز اب یہ مالی جنسی انزائیم ہے اس کا کام ہے کہ یہ ریورسیبل کنورٹ کرتی ہے جی ٹی پی اور ایڈی پی کی اب جی ڈی پی سے جی ٹی پی تو ہمارا اریکشن میں بن جاتا ہے اب جی ٹی پی سے آگے ایڈی پی کا بننا تو اس کو یہ انزائیم جنسہ ہے یہ دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہویا ہے کہ ہمارے پاس جی ٹی پی پہلے تھا ساتھ میں ایڈی پی آیا تو اس سے پھر ایڈی پی بن گیا اور جی ڈی پی بن گیا اب اس کے اندر ہے نیٹ ریزلٹ آف دہ ایکٹیویٹی آف ایدھر آئیسوزائیم آف دہ سکسینائیل کوئے مطلب کہ سکسینائیل کوئے کی بیک ڈاؤن ہوئی تو جو انرجی ریلیز ہوئی اس انرجی کی کنزرویشن ایٹی پی کی فارم میں ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو سٹیپ ہے وہ ہے اوکسیڈیشن آف سکسینائیٹ ٹو فوماریٹ تو اس کے لئے انزائیم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سکسینائیٹ ڈی ہائیڈروجینیز تو ہمارے پاس پروٹین ہے فلایور پروٹین that catalyze the reversible oxidation of سکسینائیٹ ٹو فوماریٹ فلایور پروٹین جنسی فا ڈی ہے فلایور پروٹین یہ فا ڈی ایچ ٹو میں کنویٹ ہو جاتی ہے اور it is an integral protein of the mitochondrial inner membrane اور یوکریوٹس کے یہ inner membrane ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ بھی مون لائٹ مون لائٹ پروٹین ہی ہے پھر ہے کہ it contains three iron sulfur clusters and commonly bound فا ڈی ابھی جنسی انزائیم ہے یہ سکسینائیٹ ڈی ہائیڈوجینیز اس کے پاس three iron sulfur clusters ہیں اور اس کے ساتھ جنسی فا ڈی ہے یہ covalentary bond ہے تو یہ جنسی سکسینائیٹ کو یہ فوماریٹ میں کر دیتی ہے اس کے اکسیڈیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ملونیٹ ملونیٹ جنسی ہے یہ strong competitive inhibitor ہے سکسینائیٹ ڈی ہائیڈوجینیز انزائیم کا ٹھیک ہو گیا اب ملونیٹ کیا کریں گا ملونیٹ دراصل میں کیا ہے سکسینائیٹ کا انیلوگ ہے اب یہ structure میں دیکھیں تو ایک CH2 کے different ہے باقی یہ بالکل اس کے سکسینائیٹ سے similar ہے تو اب یہ جنسہ ہوگا سکسینائیٹ کے جگہ پہ جا کے لگ جائے گا سکسینائیٹ ڈی ہائیڈوجینیز کے ساتھ تو اب یہ normally جنسہ ہے سیلز کے اندر نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اس کو in vitro کر دیں مطلب مائٹو کونڈیا کے اندر in vitro کنیشن کے ثرو ہم اس کو ایڈ کر دیں یا کسی بھی طرح ہم اس کو مائٹو کونڈیا کے اندر انٹر کر دیں تو جنسہ ہمارا سیٹرک سیڈ سائیکل ہے یہ بلوک ہو جائے گا یہ آگے پروسیڈ نہیں کرے گا اور یہ بہت زیادہ terrible کنیشن بھی کاز کر سکتا ہے اگر سیٹرک کے سیڈ سائیکل یہاں پر جا کے بلوک ہو جائے اب نیکس ٹیپ ہے ہمارے پاس ہائیڈریشن اور فوماریٹ ٹو میلیٹ اب اس میں ہمارے پاس فوماریز انزائیم ہے یہ فوماریز انزائیم ہے یہ سٹیڈیو سپیسیفک ہے اور یہ جنسہ ہے کٹیلائز کرتے ہیں ریورسیبل ہائیڈریشن مطلب کہ اس میں جو ریکشن ہو رہا ہے ہائیڈریشن ہو رہی ہے فوماریٹ کی تو ہائیڈریشن یہ ریورسیبل ہے تو ہائیڈریشن کے بعد کیا ہوگا فوماریز جنسہ ہے وہ ملیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور ٹرانزیشن سٹیٹ کے اندر یہ جنسہ انزائیم یہ کاربن انائن ہے کاربن انائن بنائیتی ہے دیکھیں فوماریز ہے اس کے کاربن انائن بن رہے پھر ہمارے پاس ملیٹ بن رہی ہے ہمارے پاس اس میں اب نیکس ہمارے پاس لاس ٹیپ ہے اکسیڈیشن آف ملیٹ تو اکزیلو ایسیڈیٹ اب ایل میلیٹ ہائیڈروجین انزائیم ہے جو اس ریکشن کو کیترلائز کر رہی ہے اس میں کیا اکسیڈیشن ہو رہی ہے اور ایل میلیٹ جو اکسیڈیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو پہلے دیکھیں کہ یہ جنسہ ہمارے پاس الکوہل گروپ ہے مطبع ایل میلیٹ کے اندر یہ ہمارے پاس الکوہل گروپ ہے لیکن بعد میں دیکھیں ریکشن کے بعد اکسیڈیشن میں ہمارے پاس یہ کاربون آئیل میں کنورٹ ہو جاتا تو اب جنسہ یہ والی ساتھ میں ہمیں کیا ہے کہ اینی ڈی ایج کے بھی مل رہی ہے مطبع یہ دیکھیں اینی ڈی پوزیٹی جنسہ اینی ڈی ایج میں ریڈیوز ہو رہا ہے تو اکسیلو ایسیڈیٹ کی فارمیشن کے ساتھ ہمیں اینی ڈی ایج بھی اس سٹیپ میں مل رہا ہے اور اکسیلو ایسیڈیٹ پوز دیکشن فارور اب اکسیلو ایسیڈیٹ کی کنسٹریشن لو ہوتی ہے جس پر ہمیشہ فارور دیکشن میں ہی جائے گا اینی ایج ایج ایسی ایسی مطلب کہ اکسیلو ایسی دوبارہ ایسی ٹائل کو آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا سائیکل پھر دوبارہ سی ٹریٹ بنے گا پھر پورا سائیکل دوبارہ سے ریپیٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ جنسہ ہے سائیکل کمپلیٹ ہو گیا اب یہ جنسہ ہے یہ ہمارے پاس سائیکل بنا کے بتایا گیا ہے کون سی چیزیں کہاں کون سی سٹیپ بنا اور ایک جی ٹی پی یا پھر اٹی پی گ مالی کی بنا ہمارے پاس تو یہ تھا کہ سائیکل میں جنسہ ٹوٹل جیلڈ ہمیں ملی پھر نیکسٹ یہ الیکٹرون سرام اٹی 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 ٹو انٹو تر رسپریٹ ریجین اور سائیکل میں دریکٹلی جنسہ ہمارے پاس آرہے ایک اٹی بنتی ہے پی ٹر مطلب کہ پورا سائیکل جب ہوتا ہے ٹوٹل مطلب جو اٹی پی فارم میں ہمارے جی ملی ہے وہ جسٹ ون اٹی پی پھر اس کے بعد ہے کہ یہ جنسہ اٹی 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 پی ہم بعد میں کاؤنٹ کرتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ ڈی اٹی پی دی نہیں بان رہی ہے تو وہ جسٹ ون اٹی پی ہمارے پاس پھر نیکسٹ وہی بات ہے کہ لارج فلو اف اٹی رون انٹو در رسپیریٹی جن ویا اٹی 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 مطلب مطلب کے اٹی 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 بنتی ہمارے پاس کلکولیشن ہے کہ اٹی پی کتنی بن رہی ہے گلوکوز کی سٹارٹ سے لے گرائی گولائی سیز اور ہم کرب سیز سب کچھ انٹر کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس 30 سے 32 اٹی پی بنتے ہیں اٹی پی مالکوز بنتے ہیں تو یہ میکسیم نمبر اٹی اگر ہم دوسرے اینیروبک ریسپیریشن دیکھتے تھے تو اس میں کمپلیٹ اوکسیڈیشن نہیں ہو رہی تھی اب یہ کمپلیٹ اوکسیڈیشن ہو گئی تو اس میں ہمارے پاس 32 32 ATP مالکوز بن رہے ہیں